نمزکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ این ہیپنیس میں آسا کرتے ہیں دوستو آپ سبھی سوستہ اور اچھے ہوں گے دوستو میں اکھلیس دوبے آپ کا دوست لے کر حاجر ہوں آج پھر ایک نئی میڈسین کی جانکاری دوستو آج کے بیڈیو میں ہم آپ کو کٹا کارٹ یعنی کٹا کونہ جول سائمکو کی ساری جانکاری دینے والے ہیں تو دوستو پوری جانکاری پانے کے لیے ویڈیو میں لاس تک ضرور بنے رہیں کیونکہ دوستو کسی بھی میڈسین کی آپ کو آدھی ادھوری جانکاری آپ کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے دوستو کوئی بھی جانکاری لینے سے پہلے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا آوستک ہوتا ہے دوستو مارکٹ میں کئی طرح کی سمپو کی بھرمار ہیں کوئی سمپو ڈینڈرپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو کوئی گرتے بالوں کے لیے کوئی بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے تو کوئی سمپو بالوں کو کالا کرنے کے لیے اسی سننکلا میں آپ کو ایک کیٹا کونہ جول سمپو کا نام بھی سامل ہے دوستو یہ سمپو روسی سے لگاتار ادھگ گمبی روپوں کے لیے سہائق ہوتا ہے یعنی اس میں انٹی پھنگل ایجنٹ ہوتا ہے جو پھنگس کو مارتا ہے جس سے اسکلپ کے ہونے والے پھنگل انفیکشن کو روک کر آپ کے گرتے بالوں کے لیے بھی جیوز کر سکتے ہیں یعنی آپ کے اسکلپ میں یعنی کسی بھی طرح کا پھنگس نہیں ہوگا تو آپ کی ہیر گروتھ اچھی ہوگی آپ کا بالوں کا جھڑنا بھی بہت کم ہو جاتا ہے آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کیٹا کونہ چھمپو کیا ہے کیٹا کونہ جو چھمپو کو توچہ کی استحت کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے یعنی جس میں پیٹریاسس ورٹیکلر کرہا جاتا ہے یعنی پیٹریاسس ورٹیکلر ایک اسکن ریسس ہے جو کی ایک پھنگس کے کاران ہو جاتا ہے جس سے کی آپ کو بہت ہی نقصان دائق ثابت ہوتا ہے دوستو کچھ لوگوں میں اس کی توچہ پر سامان سے ادھیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے کی توچہ میں چھوٹے چھوٹے پیلے یا بھورے رنگ کے دھبے بکسیت ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں میں گرم دھوپ یا آدھر موسم پر توچہ میں پھنگس ہونے کے کاران یہ پھنگس ادھیک ٹریگر کرتا ہے عام طرح پر کیٹا کونہ جول سیمپو ڈاکٹر کی پریسکرپسن پر لفظ ہوتا ہے لیکن آپ اسے فارمیسی یا ڈرگ سٹور میں بینہ پرچے کے کچھ برانڈ بھی آپ کھری سکتے ہیں دوستو اس کا اپیوگ ویس کے یا کم سے کم بارہ عمر سے بارہ سال کی عمر سے ادھیک کے لوگوں میں ہی اس کا اپیوگ کرنا چاہیے بچوں میں اس کی تکونہ جول سیمپو کو اپیوگ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے پراماس لینا آوستک ہوتا ہے اب آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں جب کسی بھی بیکٹی کو ایکٹیو انگریڈینٹ کیٹا کونہ جول سے الرجی ہے اسے سیمپو کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے اس طرح پانٹ کرانے کے دوران کیٹا کونہ جول سیمپو کا اپیوگ کرنا سر اچھی تھا ہے کیٹا کونہ جول سیمپو کے اپیوگ سے سیسو میں کوئی بھی ترے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے دوستو دو سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی سیمپو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر صلاح نہ دے اس کیٹا کونہ جول سیمپو کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے ساتھ ہی دوستو سیمپو کا اپیوگ کرنے سے پہلے پائک میں لکھے یعنی جو آپ کو پائک ملتا ہے جس میں پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ کے جتنے بھی دشا نردیس یعنی جتے ہیں بھی اس میں آپ کو انسٹریکشن ہوتے ہیں سبھی کو دھیان پورا کا آپ کو پڑھ لینا چاہیے یہ آپ کو کیٹا کونہ جول سیمپو کے عبارے میں ادھیک کیانکاری پروائیڈ کرتا ہے ساتھ ہی دوستو جیدی آپ کو سورائسس ہونے کی سمسیہ ہے تو اکثر ڈاکٹر اس سیمپو کو لگانے کی صلاح دیتے ہیں کیٹا کونہ جول سیمپو سورائسس کے لیے ایک سامان اپچار ہے سورائسس ایک انسوجن تچا روگ ہے جو تچا کے لالیمہ اور ریسس کے کاران ہونے والے پھنگل انفیکشن کے کاران ہوتا ہے جس سے کی سنکرمی کر دیتا ہے جس میں سورائسس فلیریسس کے لیے پریسکرپسن کیا ہو سکتا کیٹا کونہ جول کی ہو سکتی ہے دوسری بات دوستو کیٹا کونہ جول سیمپو ٹینیا کیپیٹیس اور ٹینیا ورسی کلر کا علاج بھی کر سکتا ہے ٹینیا کیپیٹیس ایک ستہی داد جیسے فنگل سنکرمہ ہے جو آپ کی کھوپڑی کو پربابیت کرتا ہے ٹینیا ورسی کلر ایک تچا سنکرمہ ہے جو ایک پرکار کے اسٹ کے اتی بردی ہونے کے کاران ہوتا ہے سوہبھاوک ٹوپ سے آپ کی تچا پر بنا رہتا ہے چاہتی دوستو یدی آپ کو کسی بھی طرح کی روسی کی سمسیہ ہے تو کیٹا کونہ جول سیمپو روسی کو ختم کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اس کی لئے دوستو آپ کو دو سے چار سبتاہ کے لئے دن میں دو بار سیمپو کو پروک کریں سیمپو لگانے سے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں سیمپو کی اتنی ماترہ ہی لگائیں جتنی آپ عام طور پر اپنے بالوں کو دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے اسکلپ پر جھاک کی مالس کریں پھر اسے دھونے سے پہلے تین سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں دوسی کو واپس آنے سے روکنے مدد کے لئے ہر سمیں ایک سے دو سبتاہ میں ایک بار اس کیٹا کوناجول سیمپو کا اپیوگ کرنا آپ کے لئے بہت لاکھ جائے صد ہوتا ہے دوستو اس کیٹا کوناجول سیمپو کا باز جھڑنے سے روکنے کے لئے بھی اپیوگ کر سکتے ہیں کیٹا کوناجول سیمپو کا اپسور اپیوگ اکثر اس کے انٹی پھنکل گھنوں کے لئے سنکمڑ یا سیبروہائیک درمیٹائٹیس جیسے استیتیوں کے علاج کیلئے کیا جاتا ہے یہ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے ساتھ بالوں کو جھڑنے سے کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیٹا کوناجول بالوں کے پنر بکاس میں صدار کرنے میں بھی سچم ہوتا ہے یعنی آپ کی کھوپڑی یعنی اسکل میں یدی بھنگس نہیں ہوتا یا فنگل انفیکشن نہیں ہوگا تو آپ کے نئے ہیر گروت کے لئے بھی یہ بہد ہی لابدائک ہوتا ہے مکروف سے دوستو روسی پال جھڑنے یا سر کی ان سبی سمجھ آؤں یعنی سر پہ کسی بھی طرح کی فنگل انفیکشن ہونے کے وجہ سے ڈاکٹر اکثر آپ کو اس کیٹا کوناجول سیمپو کا اپیو کرنے کی سلاح دیتے ہیں دوستو یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی میٹکل سٹور یا دوا کی دکان میں آپ کو آسانی سے اپلپد ہو جاتا ہے دوستو بہد ہی کم سمجھ میں ہم نے آپ کو پوری سے پوری جانکاری یعنی اچھے سے اچھی جانکاری پروائٹ کرنے کی کوسس کی ہے پھر بھی یدی آپ کے میں میں کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو یدی آپ کو میری جانکاری آپ کے لئے ہیلپل لگی ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک سیئر بھی ضرور کریں دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ ہیپنیس میں آپ کو سبھی طرح کی ایرویدک الوپیتھک تتہ ہومیپیتھک سبھی طرح کی میڈسین اور ڈیجیز کی جانکاری اچھی سے اچھی جانکاری پروائٹ کی جاتی ہے اس لئے دوستو اپنے چینل ہیلتھ اینڈ ہیپنیس کے ساتھ ضرور بنے رہیں دوستو ویڈیو میں لاس تک بنے رہنے کے لئے تتہ ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ